خلقِ کائنات جلہ جلالہ کا فرمان ہے یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ أَوْلِيَا آیت نمبر باول جو سورہ مائدہ کی ہے اللہ فرماتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ تم دیکھو گے کن کو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہیں دیکھو گے يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وہ یہود و نصارہ سے پیار کرنے میں دوڑ لگائیں گے صرف کرے گئے نہیں بڑی تیزی دکھائیں گے یعنی اتنے وہ بے سبرے ہیں پیار کرنے کے لیے یعنی کر کے پھر مزید آگے بڑھ رہے ہیں ان سے پینگے بڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے فرمایا پھر فرمایا اولیاء بعد پھر فرما جو ان سے پیار کرے گا انہی سے ہوگا اور پھر فرما تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو کلمہ بظاہر پڑتے ہیں لیکن دلوں میں بیماری ہے وہ کیا کریں گے يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وہ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے میں کہہ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ نہ کرو پیار نہ کرو وہ پیار کرنے میں جلد بازی کریں گے اور پھر پیار کی دلیلیں بھی دیں گے کہ تعلقات خراب ہوں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا دلیل دیں گے اللہ نے اس وقت فرمایا تھا وہ علی ممبضاتی صدور ہے اللہ فرماتا يَقُولُونَ وہ کہیں گے یا کہتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے کیا نقشہ انتوسی بنا دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ان سے ہمارے رابطے نہ رہے تو ہم تو مر جائیں گے ہمیں تو گردش ایام لے لے گی ہمارے اوپر وہ حملہ کر دیں گے ہمارا معیشت کا نظام تباہ ہو جائے گا یہ سارے مطالب دائرہ میں موجود ہیں جو گردش ایام ہمیں آکے اچک لے گی وہ کہیں گے نقشہ انتوسی بنا دائرہ یعنی دوستی پر دلیل یہ دیں گے کہ گزارانی دوستی کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے جب تک ہمارا ان سے تعلق نہ ہو یعنی آج جو بارتیں کی جا رہی ہیں کہ فرانس کا سفیر نکالا تو یورپی یونین سارے ان کے چلے جائیں گے تو ہم پھر کیسے بچیں گے اللہ نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ جو جلدباز ہوں گے یہود و نصارہ کی طرف وہ یہ باتیں کریں گے تو آج وہی باتیں کرنے والے کم از کم قرآن ہی پڑھ لیں کہ قرآن جن کی مزمت کر رہا ہے یہ وہ کیوں بننا چاہتے ہیں قرآن جن کا رد کر رہا ہے ان پر وہ آیتیں کیوں فٹ ہو رہی ہیں انہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ رب زلجلال نے کچھ لوگوں کا جرم بتایا تھا اور ہم وہ جرم کر کے وہ لسٹ اسی میں شامل ہو رہے ہیں تو رب زلجلال نے فرمایا یہود و نصارہ سے روابط ان سے تعلقات میں جلد بازی اور اس کے لحاظ سے تڑپ کے ہونے چاہیے ختم نہیں ہونے چاہیے فرمایے وہ لوگ کریں گے جن کی دلوں میں بیماری ہوگی اور بیماری کے لحاظ سے فرمایا وہ اوروں کو بھی قائل کرنا چاہیں گے دلیلیں دیں گے اور دلیلیں یہ دیں گے نقشہ ان تسیبا نادائرہ کہ اگر ہم نے ان سے تعلقات منقطع کر لیے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی ہم بچ نہیں سکیں گے ہماری معیشہ تباہ ہو جائے گی ہمارا عسکری اور دفاعی نظام سب ختم ہو جائے گا وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے یہ سارے در اور یہ سارے خطرے وہ لوگ بیان کر کے کہیں گے سارے بیعت کر لو اس امریکہ اور برطانیہ کی اور سارے ان کے ساتھ تعلق رکھو ان کے سفیر کی بیدبی کرنے سے جو ہے وہ بڑے خطرات بن جائیں گے یہ وہ باتیں کہیں گے یہ اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا اور آج آ کر اس طرح کی باتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں تو قرآن تو سچا ہے اور جو قرآن نے کہا وہ سارے صدیوں کے لیے اس وقت کچھ کو بیماری تھی جب سرکار حکم دیتے تھے کہ فلان کے خلاف جہاد کرنا ہے تو منافقین کہتے تھے نہیں 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 وہ تو ہم مر جائیں گے پھر فلان کے ساتھ بھی تجارت تم نے بند کر دی ہے فلان کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی ہے فلان کے ساتھ بھی ماز کھول لیا ہے پھر تو ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالی نے اس وقت یہ آیات نازل کی اور ہم نے کوئی گالی نہیں دی ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں اور اگر کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے تو وہ علم اور دلیل ہمارے سامنے پیش کرے تو نہ ہم توڑ پھوڑ کے حامی ہیں اور نہ ہی ہم سیکورٹی فورسز پر حملوں کے حامی ہیں اور نہ ہی آل سنت حملے کرتے ہیں آل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ پرامن رہے ہیں اور آج بھی پرامن ہیں اور جو وہ دلیلیں دے رہے ہیں اوپر ہم پہ مسلط ہو کر تو یہ ہمارا حق ہے کہ قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہو اور ہمیں پتہ ہو کے خلاف بولا جا رہا ہے اور ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ پھر ایمان ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا کہ اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی پھر پاکستان میں ہو رہی ہے کہ جس پاکستان کو بنایا ہی قرآن کے فیض سے گیا تھا رب زلجلال ہمیں آخری سانس تک ختم نبوت پر پہرہ دینے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے